سی ایم سکویدہ سنگھ سکھو کی پتنی قبلیش تھاکر پر سب کی نظریں ہوں گی فیلحال ان نتیجوں سے سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن مکہ منتری کی ساکھ کا سوال ضرور ہے دہرہ حمیرپور اور نالاگرد ویدان سبا اپچناو کے لیے صبح آٹھ بنجے سے متگرنا شروع ہوگی سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کے متوں کی گنتی کی جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے رپورٹر رنویر اس زیادہ جانکاری کے ساتھ رنویر آج کا دن کتنا اہم ہے چونکہ آج تین سیٹو پر جو اپچنا ہوئے تھے اس کے نتیجوں کا اعلان ہونا ہے کیا اس کی پرمختہ ہے کتنا اہم ہے یہ آج کی ان نتیجوں کا اعلان اور اس اعلان سے ستہ پکش ویپکش دونوں کے لیے کیا خبریں آ سکتی ہیں پہلے یہاں پر دہرہ میں اس وقت ہم ہیں جہاں پر مکہ مندری کی پتنی کملیش تھاکر چنابی میدان پر ہے جو متگرنا کیندر یہاں پر بنایا گیا ہے گورنیٹ کالیج ڈھلی آ رہا اس کے باہر کی تصویریں یہاں پر دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے متگرنا سے پہلے کی جو پرکریا ہوتی ہے وہ یہاں پر پوری کی جا رہی ہے اور جن کرمچاریوں کی ادھیکاریوں کی ڈیوٹی جو متگرنا کے لیے لگائی گئی ہے وہ جو ہیں ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو متگرنا کیندر ہے اس کے بھیتر جا رہے ہیں اور یہاں پر جیسی سرکشہ بے وستہ رہتی ہے یہاں پر تین طرح کی سرکشہ بے وستہ رہتی ہے جو پرکریا ہے متگرنا کے لیے چناؤا یوکی وہ یہاں پر پکتہ نظر آ رہی ہے پولیس کرمچاری یہاں پر نظر آ رہے ہیں کے لیے سرکشہ بلکہ جو جوان ہے وہ بھی یہاں پر تینات ہے اور یہاں پر یہ سیٹ جو ہے کافی اہم اس لیے بھی مانی جا رہی ہے کیونکہ موکھے منتری کی دھرم پتنی کمریش تھاکور جو کانگریس کی پرتیاشی ہیں وہ چناؤ لڑ رہی ہیں اور یہاں سے دو بار نردلیہ ویدھائک رہے ہوشیار سنگھ جو اس دفعہ بھاچپا کے پرتیاشی ہیں اسطیفہ انہوں نے دیا تھا اسی کے چلتے یہ سیٹ جو ہے خالی ہوئی تھی تو یہ چناؤ یہاں پر ہو رہا ہے تو دونوں کی قسمت جو ہے ایوی ایم میں قید ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آج یہ چناؤ پرنام کس کے حق میں آئے گا جو سوال آپ کا تھا کہ ان نتیجوں کے مائنے کیا ہے دیکھئے ان تینوں نتیجوں کا جو ہماشل کی راجنیتی میں اور یا سرکار پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں سے میسیج کی بات ہے جو ایک سندیش ہے یہاں سے جائے گا اور جو بڑا سندیش ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اگر ان تینوں سیٹوں پر جو موجودہ سرکار ہے کانگریس پارٹی کی اس پر جو ہے جنتہ اپنی مہر لگائے گی اگر کانگریس کی جیت ہوتی ہے اگر تینوں جگہ پر کانگریس کی ہار ہوتی ہے تو اس کو لے کر جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنتہ موجودہ سرکار سے خوش نہیں ہے اور ٹرین تو یہی بتاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی اپچناب ہوئے ہیں ادھک تر کچھ اگر ہم افواد کو چھوڑ دیں دوہزار اکیس کا اپچناب کو چھوڑ دیں تو زیادہ تر ہیماچل میں جو اپچناب ہے اگر سمجھ زیادہ ہے سرکار کے پاس تو مدداتا جو ہے سرکار کے ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ سیٹ کافی مطب پون ہے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ناکیول مکھے مندری کی دھرم پتنی ایک بڑا فیکٹر ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں جب ڈی لیمٹیشن کے بعد یہ کانسیچوینسی بنی تھی تب سے لے کر اب تک جو ہے کانگریس یہاں پر اپنا خاتہ نہیں کھول پائی ہے اور یہاں پر بھاچپا کی طرف سے بھی دلچسپ اس لیے بھی ہے کیونکہ بھاچپا کے جو بڑے نیتا تھے یہاں سے رہے ہوئے یا جو کارے کرتا ہے جو لگاتار مانگ کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ پارٹی کے ہی لوگوں کو جو سمرپت کارے کرتا ہے ان کو دیا جانا چاہیے لیکن پارٹی نے جس طرح سے کمیٹمنٹ کی تھی ہوشیار سنگھ جو نردلیہ ویدائک تھے انہوں نے استیفہ دیا اور وہ بھاچپا میں شامل ہوئے اور آپ کو یاد بھی ہوگا تینوں ستھانوں پر ہمیرپور اور نالا گھر یہاں پر انہوں نے استیفہ جب دیا تھا نردلیہ ویدائکوں نے تو یہ استیفہ منظور کروانے کے لیے بھی دھرنے پر بیٹھ گئے تھے کافی سارا جو ہے گھٹنا کرم دیکھنے کو ملا سرکار کے خلاب کس طرح سے سنگھٹ آیا فروری میں اس کے بعد سے یہ استیتھیاں یہاں بنی اور ہیمارچل کے ہتھیاس میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب تین نردلیہ ویدائک اپنا کارے کال پورا کرنے سے پہلے ہی یعنی پندرہ سولہ مہینے کے بھیتر ہی یہاں اپنا استیفہ سوپ دیتے ہیں یا پندرہ